کیا کر رہی ہو میں پالش بگا رہی ہوں اسلام علیکم ویلکم ٹو مسارہ ویلوگز میں ہوں ماریا سید آج میں ایک فریش ویلوگز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج جو ہے یہ شام کا وقت ہو چکا ہے اور دن جو ہے ویڈنس ڈے مطلب کے بودھ اور بودھ کی شام ہے اور یہ دیکھیں کیا شاندار نظارہ یہاں میری گیلریز سے نظر آ رہا ہے ایکچلی آج صبحی صبح میں نے سنا کہ کراچی میں سردیاں داخل ہو چکی ہیں تو وہی میں کوشش کر رہی ہوں آسمان پہ دیکھنے کی اچک اچک کے یہ کہاں سے سردیاں داخل ہو رہی ہیں کیونکہ مجھے تو آج سردی نہیں لگ رہی ہے لیکن کراچی والوں کی یہی زندگی ہے کہ ہمیں سردی ہو یا نہیں ہو لیکن سردی اگر ہم فیل کریں گے ہمیں سردی لگ جائے گی بس اسی طرح سے زندگی ہے کیونکہ یہاں کی سردیاں آپ کو پتہ ہی ہیں کس طرح کی ہیں تو چلیں جی کچن میں چلتے ہیں اور آج ہاں ہو رہا ہے ہمارے کچن میں کام اور ہمارا مستری جو ہے وہ آ چکا ہے جو بلکہ آ کیا چکا ہے وہ ہمارے ساتھی رہتا ہے کبھی وہ پلمبر بن جاتا ہے کبھی وہ مستری بن جاتا ہے اور وہ ہے سبی کا جو کہ یہاں پہ کچھ کچن میں سیٹنگ شیٹنگ کرنی نہیں سبی کا نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تو اس نے دراز سے کچھ پلانٹس سے آرڈر کر کے مگوائے میں ہیں جو وہ سجائے گی تو کافی ٹائم لگیا یہ والے پلانٹس دیکھیں لائٹ والے پلانٹس ہیں کیونکہ سبی کا کو جو گھر میں ڈیکوریشن ہے نا انٹیریئر وہ لائٹ والے پسند ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہماری سبی کا جو ہے نا تھوڑے انگریز انگریز یہ دکھنے میں بھی انگریز لگتی ہے کام سے بھی انگریز ہے سوچ سے بھی انگریز ہے تو اس لئے وہ کچھن میں جو ہے وہ لائٹیں لگا رہی ہے اس کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو وہ سوچتی رہی کس طرح کرنا ہے تو اس نے فلحال جو ہے ایک پورشن کچھن کا جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا پہلے اس نے فریم شریم سے انٹیریئر کیا تھا اب یہ کر رہی ہے اس طرح سے کر کے تھوڑا تھوڑا جیسے سے ٹائم اس کو ملتا جا رہا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے جو لگانے کے بعد فائنلی ہم نے بھی لگا کہ یہ تو سبی کا کا بہت ہی بیسٹ اور پرفیکٹ آئیڈیا تھ اتنا بیسٹ لگ رہا تھا نا یہ آئیڈیا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت نہیں کچھن میں نے ایک بہت پیارا سا لک آگیا اور سب سے بڑی بات یہ پلانٹ جو ہے نا یہ بیٹری سے آنے اس میں کوئی تار جھار کی جھنجٹ نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں کوئی لمبے لمبے تار لگا کے کرنے کیونکہ بیٹری بس لگا دیجئے ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں فائنل لک جو لائٹ آف کر کے بھی ہم نے دکھا دی آپ کو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم اپنا کام کر کے اپنا کارنامہ انجام دے کر اور ہم دونوں بہنے جائے وہ خوش ہو رہے ہیں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ لگ رہا تھا یہ کچھن ہمارا ہمارے 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 پائے بنے یہ چیک کریں پائے چھر چھمنٹکیں یہ رہی ہے اسے کام چھل مجھے مزے مزے کے پائے بس اب روٹیا رہنی ہے روٹیا پلان تھا ہمارا کہ ہم باہر سے منگوائیں گے وہ کیا کلچا پر روڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو چڑیاں چڑنا ہوتارنا مشکل ہے تو ہم نے کہا کہ کوئی نہ ہمارے ہاتھ ہیں اللہ سلامت رکھے ہم خود بنائیں گے انشاءاللہ تو جناب یہاں پر بنے ہیں مزے دار سے مسالے والے پائے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور ونٹر سپیشنل ہیں روٹیاں جیسے کہ سبیہ نے کہا ہم نے گھر میں بنائی اور ہم نے کھایا بہت ہی زیادہ ذائقے دار اور بہت مزے دار یہ پائے بنائے اس کا آور لک بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں تو یہ آج کا بھی ویلوگ جو ہے جو بھی ہے ہم لوگ روز و مرہ کی جو روٹین ہے ہم بہنوں کی وہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اور ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے کی جتنے بھی ویوز آتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے لئے بہت زیادہ مطلب قیمتی ہے آپ کی رائے یہاں پر دیکھیں میں پائے میں تڑکہ لگا رہی ہوں اس کی کمپلیٹ ریسپی اگر آپ کو پائےوں کی دیکھنی ہے کہ ہم پائے کس طریقے سے بناتے ہیں اور جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو مسارہ کچن کے چینل پر جو میرا کچن والا چینل ہے ہمارا اس میں یہ تمام ریسپیس جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فیلحال یہاں پہ ویلوگ کو آپ انجائے کریں ہمارے ساتھ ہے تو یہ فائنل لک جو ہے پائے کیا آگئی اور اب میں اس کو یہاں پہ ڈی شوٹ کرنے لگی ہوں پلیٹ میں نکالنے لگی ہوں جو دیکھ کے بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمیر سے یہ پائے بنے یہ دیکھیں گل بھی یہ بہت اچھے کہتے ہیں ظاہر بات ہے پائے جب بھی بنایا کریں اسے کک بہت دیر تک کیا کریں میں نے اس کو تقریباً ساٹھ سے آٹھ گھنٹہ پکایا ہے نا تب جاکی اتنا مزیدار اور اتنا لیس والا اور ٹیسٹی سا بالکل کمرشل سٹائل کا یہاں پہ پائے جو ہے بن کے تیار ہوا ہے تو میں اس کو نکالنے لگی ہوں یا پلیٹ میں تاکہ میں اس کی فائنل لک جو ہے وہ آپ کو دکھا سکوں یہاں پر پائےوں کی جو مزیدار سی ہے خوشبو اوٹ رہی ہے نا کیا ہی بات ہے بس دل کر رہا ہے اس کو جلدی سے جھٹ پٹ کر کے کھانا جو ہے سٹارٹ کر دوں اور آج جو رہا میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں پلنگ پر بیٹھ کے اس کو کھاؤں آدھر ڈائننگ شائننگ پر میرا موڈ نہیں ہے کہ سردی ہو رہی ہے نا سردی کا کھانا میں نے بنائے تو اس لئے میں نے بیڈروم میں ہی آج سٹارٹ کر دیا کھانا بہت مزیدار پائے بنے اس کے ساتھ ہی آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے لائک کریں اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اللہ حافظ